اسلام علیکم ناظرین آپ کا میزبان مجاہد الحسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سب کا پاکستان ناظرین اس وقت میں موجود ہوں جامعہ مزید رحمت اللی العالمین کے سامنے میرے ساتھ رکن شورا غلام غوث بغدادی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اصل حقائق کیا ہے اسلام علیکم علامہ صاحب کیسے ہیں آپ الحمدللہ علامہ صاحب بتائیے کہ آپ 20 اپریل کا معاہدہ تھا اس سے پہلے سولہ فروری کا معاہدہ تھا سولہ فروری کے معاہدے کے بعد 20 اپریل کا معاہدہ ہوتا ہے عمران خان ایک اجلاس طلب کرتا ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ ہم عید تک دیکھیں گے کہ فرانس کا سفیر واپس نکالتے ہیں یا نہیں نکالتے پھر حافظ صاحب رزوی صاحب ایک اجلاس طلب کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم 21 اپریل کو ہم 12 بج کے ایک منٹ پہ مارچ کا آغاز کر دیں گے لیکن اس سے پہلے پہلے ہی انہیں جو ہے وہ گرفتار کر لیا جاتا ہے یہ گرفتاری جیسے اس سے پہلے آپ نے سمات کیا کہ یہ بد اہدی ہے اور وعدہ خلافی ہے اور یہ دہشتگردی بھی ہے اور مسلمانوں سے نفرت بھی ہے کہ غستاخوں سے اتنی محبت کہ آج اتنے سارے مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا تو یہ مسلمانوں سے نفرت اور غستاخوں سے محبت ہے علامہ صاحب دھیر و آشکان ہے رسول اس وقت شہید ہو چکے ہیں دھیر و زخمی ہیں بارہ شہید ہو چکے ہیں دھیر و زخمی ہیں تو کارکنان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کارکنان کو پیغام جو ہمارے امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ دے کر گئے وہی دے کر وہی پیغام ہے ہمیشہ کے لیے کہ بس ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنی ہے اور یہ گردن حضور کے لیے حاضر ہیں علامہ صاحب سعید حسین رزوی صاحب تو ابھی جو ہے انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے اگلا لاحے عمل کیا ہونے جا رہا ہے اگلا لاحے عمل وہی ہے جو ہمارے امیر محترم علی رحمہ اور پھر ہمارے موجودہ امیر سعید حسین رزوی دامت برکاتم العالیہ نے دیا کہ فرانسیسی سفیر کو یہاں سے دفع کرو یہی لاحے عمل ہے تو یہ دھرنا کب تک جاری رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ جب تک یہ یہاں سے دفع نہیں ہو جاتا ہے غلام گو صاحب میرے ساتھ موجود تھے رکنا شوراہ ہیں آپ نے ان کے گفت کو سمات فرمائی اسی کے ساتھ اپنے میزبان مجاہد الحسن کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے سب کا پاکستان اللہ نگے بان